بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین میں نے ہر ایک سوال کے ساتھ صرف ایک جواب دیا ہے جو کریکٹ انسر ہے وہ دیا ہے صحیح جواب دیا ہے باقی تین آپشن جو ہوتے ہیں وہ نہیں دیئے ہیں تو جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے تشبیح دی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہے غرض تشبیح تو یہ اس کا صحیح انسر ہے غرض تشبیح لفظ اردو کا استعمال پہلی مرتبہ کہاں ہوا تو اس کا صحیح جواب ہے آئینِ اگبری سوز و ساز کیا ہے تو یہ شائری کا مجموعہ اس کا جواب ہے جیگر مراد عبادی کا اصل نام کیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے علی سکندر شائرِ مزدور کس شائر کو کہا جاتا ہے تو احسان دانش اس کا صحیح جواب ہے شاہنامہ اسلام کے خالق کون ہے تو اس کا صحیح جواب ہے حفیظ جلندری اردو کا پائلہ ڈراما کون سا ہے تو اندر سبح یہ اردو کا پائلہ ڈراما ہے کس شائر کو لسان الاسر کا حطاب ملا تو اگبر علابادی اس کا صحیح جواب ہے فورٹ ویلیم کالج کس شہر میں تعمیر کیا گیا تو اس کا صحیح جواب ہے کلکتہ مزدس کے ایک بند میں کتنے شیر ہوتے ہیں تو چھ شیر ہوتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے یادوں کی دنیا کہ مصنف کا نام بتائیے تو اس کا صحیح جواب ہے یوسف حسین خان روح اقبال کس کی تصنیف ہے تو یہ ڈاکٹر یوسف حسین کی تصنیف ہے برسغیر میں اردو کو سرکاری زبان کا درزہ کب ملا تو اس کا صحیح جواب ہے اٹھارہ سو بتیس کسیدہ کس زبان کا لفظ ہے تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے عربی اس کا صحیح جواب ہے پریشر ککر کس کا لکھا ہوا ناول ہے تو یہ صدیق سالک کا لکھا ہوا ہے غزل کی لاغوی معنی کیا ہے تو عورتوں سے باتے کرنا اس کا صحیح جواب ہے وہ کون سا عدیب ہے جس نے پاکستان کی نمائندگی اقوام متحدہ میں کی تو پیترس بحاری اس کا صحیح جواب ہے مینہ بازار کس افسان نگار کا افسانی مجموعہ ہے تو کرشن چندر اس کا صحیح جواب ہے توہید کا متضاد ہے شیرک بارش کی آواز کس کا شائری مجموعہ ہے تو امجد اسلام امجد کا یہ اس کا صحیح جواب ہے دیوان کس کا شائری مجموعہ ہے تو ناصر کازمی کا یہ اس کا صحیح جواب ہے ناظرین اس کا مزید معلومات ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ